اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے گھری ایسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمود یا ٹرابل اینٹور کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان اور منشاہد اقبال اپنے چینل میں بلکم اور خیامدید کہتا ہوں دوستو انگلینڈ سے ایک اور بڑی خبر آپ ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یوکی نے ایک اور خبر جاری کر دیا ہے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے پاکستان ہم کو ایک سال سے کوویٹ ڈیٹا صحیح شیئر ہی نہیں کر رہا اس لیے تو پاکستان ریڈ لیس میں مزید تفضیلات دیکھ لیں دوستو تفضیلات شیئر کرنے سے پہلے چھوٹے سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں اور ویڈیو تمام جو دوست ہیں ان میں ضرور شیئر کریں دوستو اس کو دی ٹائم نیوز نے شیئر کیا آپ گوگل پہ جا کے بے شک اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سچ کر سکتے ہیں دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ برطانیہ حکومت اب اس بات پر آگئی ہے کہ ہم پاکستان کو ریڈ لیس سے کیوں نہیں نکال رہے ہیں ریڈ لیس اس لیے نہیں نکال رہے ہیں کہ پاکستان ہم کو صحیح ڈیٹا فرام نہیں کر رہا جو ڈیٹا وہ دے رہے وہ مسڈ ڈیٹا ہے اب دوستو بندائیں پاکستان میں جو پوزیشن ہے پاکستان نے تو وہی ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حریف انڈیا وہاں پہ کوویڈ کی اتنی بطرین صورت حال آپ کا کیسے ملک صحیح ہے بھائی وہاں پہ اور یہاں پہ زمین و اسمان کا فرق ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان نے جب سے کوویڈ آیا ہے یعنی کرونا آیا ہے تب سے اب تک اس نے پوری دنیا کو صحیح بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے اور دنیا کی حالت اتنی بطرین تھی اور پاکستان کی حالت ٹھیک تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا ہو رہا ہے اب سیاسی صورتحال آ رہی ہے یعنی ان کا مقصد ہے کہ پاکستان سولہ ستمبر کو بھی نہ نکال جائے تو یہ صاف صاف لفظوں میں آپ بتا دیں کہ پاکستان کو ریلے سے نکال نہیں چاہتے ہیں اب دیکھیں عفضل خان نے بھی تنقید کے نشانہ ہوئے دیگر وزراء پاکستانی حکومت کی طرف سے بھی کافی پریشر ہے لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں بات یہی آکے روک رہی ہے کہ پاکستان ہمیں کوویٹ کا ڈیٹا نہیں فرہا اور بھئی ڈیلی بیس پہ ان سی او سی کی ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے حکومت نے یہ بھی کہا ہے آپ خود چیک کریں دوسرا ہم آپ کو ہر پندر دن کی بعد ریپورٹ بھی شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات حکومت پاکستان کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ یہ بات سر سر غلط ہے کہ ہم نے نہیں ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ ہے ہم نے تو ہوئی دین گئے اب اللہ کا کرم ہے شکر ہے الحمدللہ اور اس کی ذات کا جتنا شکر ادا کیے جائے اتنا کام ہے جب پاکستان میں پوزیشن ہے ٹھیک تو ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی وہ پوزیشن نہیں ہے اور انہیں یہ کہای کہ جب سے کوویڈ آئے ہیں انہیں تقریبا ٹیسٹ ہیں جو تمام ملکوں کے نسکر دن کے ٹیسٹ بھی بہت کم ہے اب بھئی ٹیسٹ تو کم ہونے ہیں جب کوویڈ ہے کام تو ٹیسٹ تو کم ہونے ہیں بہارال ان کا جی کہنا ہے کہ پاکستان فلا ریلیس میں سیڈ یہ ہے کہ پاکستان ہمیں نہیں شیئر کر رہا ڈیٹا اب پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے جتنے بھی وزراء ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم ساری چیزیں ان کے شیئر کر رہے ہیں اب درمیان میں کیا ہے یہ اب تک بات نہیں سمجھ جاری لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ دوستو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کرنے کے آوالے ہیں بہارال ان کا یہ پروگرام ہے کہ سولس نمبر کو نہ نکالیں لیکن امید بھی ہے کہ نکالیں گے لیکن جہاں آپ یہ حکومت نے کہہ دیا ہے تو اس سے جو چانس ہیں وہ مزید نہ ہونے کے ہیں تو بہارال جو بھی اپ ڈیٹ مزید آئے گیا آپ ساتھ شیئر کریں گے تائم دہ ٹائم نیز نے اس کو شیئر کر دیا ہے آپ مزید جا کے ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں نیکس پیوڑی نیکس اپنے پیارے کے ساتھ اپنا اپنے پیارے کے بہت سارا خیار رکھیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو نویچے کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ ریپلائی دے دیے جائے گا اپنا اپنا پیارے کے بہت خیار رکھیں ملتے نیکس اپنے ساتھ اللہ حافظ